بسم اللہ الرحمن الرحیم ہولیسٹک ڈیولیپمنٹ پروگرام کے تمام ویورز کو السلام علیکم آپ تمام ویورز کے خدمت میں ایک سپیشل پروگرام دیجیٹل سیفٹی کے نام سے ہے اور اس پروگرام کو زندگی ٹرس نے مرتب کیا ہے تو ہم اس پروگرام کے اندر اس سیشن کے اندر کہیں پارٹس میں کہیں لیکچرز میں دیجیٹل سیفٹی جو کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے تو اس ٹاپک کو انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے اور دیجیٹل سیفٹی کیا ہے اور اس کو ہم کس طرح کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آور ڈیجیٹل وارڈ کے بارے میں انڈرسٹین کرنا ضروری ہوگا تو میں تھوڑا بہت آپ کو ڈیجیٹل وارڈ کے بارے میں کچھ ایک ویڈیو پلی کر رہا ہوں تو آپ اس ویڈیو کو ذرا سنیں اور اس پر گور کریں اور پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ دیجیٹل سیفٹی کیا ہے ڈیجیٹل وارڈ کے بارے میں ڈیجیٹل وارڈ کے بارے میں دیجیٹل وارڈ کے بارے میں مجھے دور پر ایسای دیجوانی میں دیجیلوں سے ڈیجی اور ایسای دیجیلوں سے ڈیجی ، ڈیجی، لیکن تنسی حضوری کو مجھے جاملك ، خشب کی مجھے مجھے دیجی لیگ ایسای دیجی کے ساکر کی طریقہ دیجی ، جین اماردارمی تیجی کے ساتھ جانوری ہی نے بلادید اور ارباح نہیں اندارا کلی ڈیگی روهایے مجھے کے دوسری مکم بڑیتا ہے کم مطلی بڑیتا ہے این طرح قبتت ہم لیکن سمکتا ہے اس میں اردار ایمان لیکن بڑیتا ہے روحادر کا اپنی بڑیتا ہے واقعاً ایسران کی ایمان تنمیدی بڑیتا ہے دوسری نسا کی دوسری مختلف مفدیشت کی طرح مخطر ایمان طرح امام الحافظ ایک سب ganست ایسران ہم نے ایمان دوسری اما تو ہم نے سونا کی دیشتر ہے دیشتر ورلڈ کیا چیز ہے دیکھیں دیشتر ورلڈ نے ہمارے اندر ایک ریولوشن پیدا کیا ہے اور ایک بہت زیادہ انقلاب پیدا کیا ہے اور ہم اس ورلڈ کو روگ نہیں سکتے ہیں لیکن ہمیں پتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز جب دنیا میں رونما ہوتا ہے تو اس چیز کے دو ایسپیکٹ ہوتے ہیں ایک اس کا پوزیٹیو پیلو ہوتا ہے اور دوسرا اس کا نگٹیو پیلو ہوتا ہے لیکن ہمیں ہر چیز کا پوزیٹیو پہلو سے فائدہ لینا چاہے اور اس کو ایڈوب کرنا چاہے ہم نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا کہ جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے اس نے اگر سے ہمارے جو تریڈیشنل ہم جو اپنے تریڈیشن کے حساب سے جو کام کرتے تھے تو ان کام کو اس نے ایک دم یک دم اس نے چینج کیا جیسے کہ کرونا وائرس جب آیا تو ہم نے دیکھا کہ جو کام ہم لوگ منول کرتے تھے اور وہ تمام کے تمام کام کیا ہو گئے ڈیجیٹلائز ہو گئے تو اسی طرح سے اس ڈیجیٹل ورلڈ کی وجہ سے ہمارا اگریکلچر متاثر ہو گیا اور نئے نئے موقع آئے اور جہاں پر ہمارا ایک روایتی جو کام ہے اور وہ کام رہیا اور ابھی ہمارے سامنے بلکل ایک نئے کام آیا جو کی ایک زمانے میں ہم لوگ ہر کام منول کرتے تھے اور آج دیکھیں آہستہ آہستہ ہر کام کے اندر ڈیجیٹلائز یعنی ہر کام کے اندر آٹومیٹک ہوتا ہے ہر کام جو ہے نا انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہوتا ہے تو ظاہر اس بات ہے اس کے اندر اگر ہم اس کے سیفٹی کے حوالے سے نہیں پہچانے جسے کہ یہاں پر اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ فروک انہ بولنگ وارٹر تو یہ ایک کہاوت ہے کہ فروک انہ بولنگ وارٹر جس طرح اگر ایک فروک کو اگر ہم ایک دیکچے میں گرم پانی میں ڈھالیں گے تو وہ فروک ایک دم سے کیا ہوگا اس گرم پانی سے ایک دم سے اپنے آپ کو بچا کے باہر آئے گا یعنی ایک دم سے وہ چھلانگ لگائے گا اگر ہم کسی دیکچے کے اندر پانی روم ٹمپریچر میں یعنی ٹوینٹی فائف ڈگری سنڈیگریٹ پر رکھے اور فروک کو وہاں پر اس کو آہستہ آہستہ ٹمپریچر انکریس کرتے جائے تو وہ فروک کیا کرے گا وہاں پر وہ اس ٹمپریچر کو ایکسپ کرتے جائے گا کرتے جائے گا کہ یہاں تک کہ وہ پانی گرم ہو کر وہ وہاں پر ہی مر جائے گا اور وہ اس کی ڈیت ہو جائے گی تو یہاں پر یہ اگزمپل دینے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل ہم جب بھی ہمارے لئے کوئی بھی بات بتائی جاتی ہے قبل از وقت تو ہم اس بات کو ہم نورمن لیتے ہیں ہم اس کو سیریس نہیں لیتے ہیں اور اس پر ہم زیادہ کانشیس نہیں ہوتے ہیں جیسے کہ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مہنگائی ہوگی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن مہنگا ہوگا اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہیلتھ مہنگا ہوگا تو اب ہم وہاں پر یہ بات ہمارے لئے مزاق لگتا تھا اور ڈالر مہنگی ہوگی لیکن آج ہمیں پتہ لگا ہے کہ اگر ہم اس وقت ان تمام چیزوں پر گور کر لیتے تو آج ہم اس مہنگائی کا مقابلہ ہم آسانی سے کر سکتے تو اس لئے ہمیں بھی اس منڈک کی طرح اس گرم پانی کے اندر رہنا نہیں چاہے اور بلکہ ایک دم سے ان رکاوٹو سے ہڑ کے ہمیں دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہے اور ہمیں اپنے آپ کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے اب دنیا کے اندر کوئی بھی چیز آتا ہے تو اس چیز کے پوزیٹیو پہلو کو ہمیں لینا ہے اور اس چیز کو ایڈوب کرنا ہے جیسے کی آج ایک ڈیجیٹل لائف ہے اور ڈیجیٹل ورلڈ دنیا میں آئی ہے تو اگر ہم اس کو نہیں بھی مانیں تو اس کو اٹومیٹک ہمارے اندر اس کو داخل ہونا ہے تو ایسے میں ہم نے سمجھا کہ ہم ڈیجیٹل سیفٹی کے حوالے سے آپ کے ساتھ کچھ امپورٹن باتیں شیئر کریں کہ ڈیجیٹل سیفٹی کیا ہے دیکھیں ڈیجیٹل سیفٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ڈیجیٹل سیفٹی means protecting your computer موبائل ڈیوائیسز ٹیبلیٹس اور اپنے انٹرنیٹ کنیکٹڈ دیوائیسز یعنی ڈیجیٹل سیفٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کمپیوٹر اپنا موبائل اور اپنا ٹیبلیٹ اور انٹرنیٹ کے جتنے بھی دیوائیسز سے ان کو انٹرنیٹرز یعنی مداخلت کار سے بچانا ہے کیونکہ ظاہر سے بات ہے کہ جب ہم یہ چیزیں یوز کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کہیں انٹرودرز لگے ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ ہمارے کمپیوٹر موبائل کے اندر جو بھی ہماری پرائیویسی ہے جو بھی ہمارا جو ڈیٹا ہے اور اس ڈیٹا کو وہ اسٹیل کر سکتے ہیں اور وہ وہاں سے چھرا سکتے ہیں تو اس سلائیڈ میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ہمیں ہمارے پاس جو بھی ڈیوائیسز ہیں ان ڈیوائیسز کو انٹرودرز سے کیسے ان کو پروٹیک کیا جائے اور اس کو کرنے کے طریقے کیا ہے تو میں آپ کو اگلے سلائیڈ میں بتا دوں گا تو سب سے پہلے ہم بات یہ کریں گے کہ ہمارا جو پریزنٹیشن ہے اس پریزنٹیشن کا ایجنڈا کیا ہے اس کا سب سے پہلے ایجنڈا یہ ہے کہ دا انٹرنیٹ انٹرنیٹ کیا چیز ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں گے سوشل میڈیا سوشل میڈیا کیا چیز ہے ڈیجیٹل سیفٹی اینڈ سوشل میڈیا اب ہم سوشل میڈیا جو ہم یوز کرتے ہیں اس کے اندر ہم ڈیجیٹل سیفٹی یعنی ڈیجیٹل افاظت ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے حامفل یعنی حامس آف سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ یعنی سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے جو نقصانات ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اور جنرل سیفٹی میجرز اور اس کے بعد سیفٹی آپشن آن اسٹیگرام اور فیس بک انٹرڈیکشن تو سیفٹی کنٹرول ان ٹک ٹوک ایوائیڈن رسکی آن لائن انٹرکشن ٹرسٹنگ یور پیرینس گارڈینس بینگ آر رسپونسبل ڈیجیٹل سیٹیزن سائبل لاسن پاکستان تو ہمارا اس جو ایجنڈہ ہے پریزنٹیشن کا ڈیجیٹل سیفٹی کا تو اس کا یہ ایجنڈہ ہے تو ہم اس ایجنڈے کو اسی ایک ویڈیو میں ہم مکمل نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ٹوپک ہے تو ہم ٹائم کو سامنے رکھتے ہوئے ہم چند ٹوپکس کو کلیر کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلا پارٹ میں ہم کچھ اور ٹوپکس کو کلیر کریں گے اور اسی طرح سے ہم اس کو کچھ لیکچرس میں انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کی what is internet یعنی internet کیا جیسے a worldwide system of a computer network یعنی ایک پورے دنیا میں کمپیوٹر کا ایک network ہے یعنی کمپیوٹر کا سمجھ لو کی ایک ایسا سرور ہے اور جو کی پورے دنیا میں پھیلا ہوا ہے یعنی ایک ایسا کمپیوٹر کا ایک ایسا جال جو کی پورے دنیا میں پھیل چکا ہے اور اس کو بولتے ہیں انٹرنیٹ کہا جاتا ہے اب آپ دیکھیں provide people with the instant access to endless supply of the knowledge entertainment یعنی انٹرنیٹ ایک ایسا جال ہے جو پورے دنیا میں بچھایا گیا ہے اور یہ ہمیں instant time میں یعنی ایک لمحے کے اندر ہمیں endless supply of the knowledge یعنی ایک سیکنڈ کے اندر اور ایک instant time میں ایک لمحے کے اندر ہمیں بہت زیادہ ہم جتنا چاہے گے ہمیں knowledge دے سکتا ہے اور ہمیں اپنے جو user ہے ان کو entertainment کروا سکتا ہے دیکھیں جو انٹرنیٹ ہے وہ صرف information اور knowledge کے لیے یا entertainment کے لیے نہیں ہے بلکہ ہم انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہم کئی چیزوں کو ہم learn کر سکتے ہیں ہم ایک دوسرے سے connect ہو سکتے ہیں ہم ایک دوسرے سے communication کر سکتے ہیں ہم انٹرنیٹ کے ذریعے سے mapping کر سکتے ہیں ہم انٹرنیٹ کے ذریعے سے banking کرتے ہیں اور ہم انٹرنیٹ کے ذریعے سے shopping earning اور collaboration اور remote walk یعنی ہم ایک جگہ میں بیٹھ کر پورے دنیا میں ہم جو ہے نا اپنے لئے گلوبل ورک فورس ایکسس اور انٹرٹیٹمنٹ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کے دنیا میں انٹرنیٹ ہمارا ضرورت ہوا ہے اور اس نے ہمارے زندگی کو اگر ہم اس کو سمجھے اور اس کو صحیح مقاصد کے لئے استعمال کرے تو ہم انٹرنیٹ کے ذریعے سے جس طرح آج کل ہم اپنے موبائل میں بینکنگ شوپنگ اور اسی طرح سے ہر طرح کا کام ہم اپنا انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہم اپنے موبائل اور اپنے لیپ ٹوکس وغیرے میں ہم اس کو آج یہ سولیات ہمارے پاس سے ہم کر رہے ہیں تو اس لئے انٹرنیٹ ہمارے لئے ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے تو لہٰذا ظاہر سے بات ہے اگر کسی بھی چیز کی جتنے زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ان کے نقصانات بھی ہوتے ہیں تو ہمیں اس کے امپورٹنس کو سمجھتے ہوئے اور ان کے نقصانات کو بھی سمجھنا ہے اور نقصانات کو خود کو اور اپنے بچوں کو ان نقصانات سے بچانا ہے اب ہم بات کریں گے کی سوشل میڈیا دیکھیں سوشل میڈیا کیا ہے جس طرح سے فیس بک ہے اسٹیگرام ہے ٹک ٹوک ہے اور ٹویٹر ہے ان کو ہم کہتے ہیں سوشل میڈیا کہتے ہیں یہ جو سوشل میڈیا ہے اس نے ہمارے زندگی کو چینج کیا ہے یعنی انٹرنیٹ کے اندر جو سوشل میڈیا کے جو سائٹ ہے انہوں نے ہمارے زندگی کو ایک دم سے بدلا ہے ہم اسی پلیٹ فارم کے اندر جیسے کی یہاں لکھا گیا کہ سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس ہیف چینج دی وے پیپل یوز دی انٹرنیٹ یعنی سوشل جو نیٹ ورکنگ ہے انہوں نے انسان کی زندگی کے اندر جو ہے نا اس کو زندگی کو چینج کیا گیا ہے سم آب دی موسٹ پاپلر سائٹس آر فیس بک انسٹیگرام اور ٹک ٹوک یہ پلیٹ فارم پروائید دی پیپل اپرچونیٹی تو ستے کنیکٹی تو دی فرینڈز اور فیملیز ایلونگ ویڈ میکنگ نیو کنیکشن فروم آل آور دی ورل یعنی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ہم اپنے فیملی ممبرز اپنے فرینڈز اور پورا اس دنیا کے اندر جو ہمارا آرد کا جو گلوپ ہے اس میں ہم ایک دوسرے سے کنیکٹ اس نے کر دیا ہے تو ظاہر سے بات ہے اس نے اتنے چیزوں کو انسانوں کو کنیکٹ کیا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے اس کے کہیں نقصانات بھی ہو سکتے ہیں تو اس سلائیڈ میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ انٹرنیٹ کے کیا کیا نقصانات ہیں جیسے کہ لکھا گیا ہے The Harms of Social Media and the Internet یعنی انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے نقصانات کیا ہیں سب سے پہلے نقصان ہے Misinformation ڈیٹیل میں آگے سلائٹس میں آپ کو دکھا دوں گا Head Speech یہ بھی ایک نقصان ہے بہت بڑا نقصان ہے Cyber Bullying ہے Online Harassment ہے Cat Fishing And Black Mail Fishing Hacking Malware تو یہ نقصانات ہیں تو اور یہ کیا چیزیں ہیں اور ان کے بارے میں ہم One by One کر کے ہم پڑھیں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ Head Speech کیا ہے جس کو ہم اردو میں نفرت انگیز تقریر بھی کر سکتے ہیں جیسے کی اس کے بارے میں لکھا گیا کہ In Common Language Head Speech کا مطلب یہ ہوتا ہے Loosely refer to Offensive Discurse Targeting a Group An Individual Based on Inherent Characteristics یعنی یہ ایک ایسا نفرت انگیز گفتگو ہوتی ہے جو ایک انسان کسی گروپ یا کسی انڈیویجول کو اس کی کوئی مورسی خصوصیات کے اوپر یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے یا اس کے نسل کے اوپر یا اس کے ریلیجنز کے اوپر یا اس کے جنڈر کے اوپر ایک بندہ اپنی آئیڈنٹیٹی کو چھپا کر اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے وہ اس کی لائف کو جو ہے نا اس کی سکون کو اس کو تھریٹ کر سکتا ہے اس کو بے سکون کرتا ہے یعنی ہیڈ سپیچ جس طرح سے دیکھے یہ اکثر ہمارے ساتھ ہوتا ہے اکثر ہم سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں ہم اکثر فیس بک استعمال کرتے ہیں جس طرح کسی شخص نے کسی کے خلاف کوئی کمنٹ کیا کسی مذہب کے خلاف کوئی پوسٹ کیا کسی نے یا کسی شخص نے کسی کے نسل جس طرح یہاں پر لکھا ہے ریس کسی کے نسل کے خلاف یا کسی نے کسی بندے کا پوسٹ کو شیئر کیا تو ایک بندے نے اپنی ذاتی خودگرزی کے لیے اپنی ذاتی مقصد کے لیے اور کسی کے خلاف کوئی چیز پوسٹ کیا تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ اس کے کمنٹس لگانے میں مصروف رہتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہیڈ سپیچ کہا جاتا ہے تو ایسے میں ہمیں ان تمام چیزوں سے دور رہنا چاہیں سب سے پہلے تو ہمیں خود اس طرح کی چیزوں کو ہم اپنے جو بھی ہمارا سوشل میڈیا ہے اور ہمیں جیسے کہ قرآن اور سنت کے اندر بھی یہی بات بتایا جاتا ہے کہ آپ کسی کے انہیرنٹ کریکٹرسٹکس کے خلاف اور یا کسی کے ریس یعنی نسل کے خلاف یا کسی کے ریلیجن کے خلاف یا کسی کے جنڈر کے حوالے سے اور کسی کو برا بلا کہنا یا کسی کے بارے میں غلط نفرت انگیز چیزیں فلانا تو یہ اسلام کے اندر بھی یہ نجائز ہے تو اسی طرح سے یہ ہیڈ سپیچ کے اندر ہمیں خود ان معاملات سے دور رہنا ہے اور ان معاملات سے دور رہنے کے لیے اور کیسے ان معاملات سے اپنے آپ کو بچائے اور اپنے بچوں کو بچائے اور اپنے ینگ سٹر کو بچائے تو آگے ہم آپ کو ان کے بارے میں سیفٹی چیزیں ہم آپ کو بتا دیں گے تو ہیڈ سپیچ کا مطلب آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ سوشل میڈیا میں کسی نے کوئی غلط تقریر کیا تو ہم نے اس کے ساتھ دے کر ہم بھی دس کمنٹس ہم نے لگایا اور جس کے وجہ سے کسی کے لیے کسی کا سکون خراب ہو سکتا ہے اور کسی کی پرائیویسی خراب ہو سکتی ہے تو ایسے چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہئے تو اب ہم میں آپ کو یہ چیز بتا دوں گا کہ how to fact check یعنی آپ کوئی بھی چیز کوئی کسی بھی چیز کی جیسے کہ یہاں لکھا گیا کہ حقائق کی جانچ کس طرح کی جاتی ہے یعنی ایک چیز حقیقت ہے یا نہیں ہے تو اس کو کس طرح کی جاتا اس کے لیے steps کیا ہیں تو پہلے step ہے کی don't trust misleading headline investigate the full story for the validity اکثر کہیں پہ بھی یوٹیوب میں بھی کسی نے اپنے ویورس بڑھانے کے لیے کوئی ایسا fake story کسی نے جو ہے نا لگایا تو ہم نے ایک دم اس پر یقین کیا اور اس کو ہم نے کہیں گروپس میں شامل کیا تو ہمیں اس طرح کی چیزوں پر trust نہیں کرنا چاہے بلکن ہمیں یہ دیکھنا چاہے کہ check the source credibility اس کی credibility کیا ہے کیا کوئی fake چیز ہے یا نہیں ہے اچھا trust the reputable platform کہ وہ کس platform سے release کیا ہے اور authors such as a major new agencies government agencies professional organization تو اس کا وہ کس اجنسی سے وہ خبر آئی ہے اور کس organization کی طرف سے ہے تو ہمیں یہ تمام چیزیں دیکھنا ہوتا ہے اور دیکھ کے پھر وہ چیز دیکھنے کے باوجود بھی اگر وہ چیز کسی کے نقصان میں جاتا ہے تو ہمیں ایسے چیزوں کو نہ government کرنا چاہے اور نہ ہم اس کو share کرنا چاہے ensure the content is up to date بعض اوقات ہمارے پاس پرانے content ہوتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ content نیا ہے یا پرانا ہے relevant to avoid the confusion from outdated unrelated online material تو اس کی validity دیکھنا ہے کہ outdated کوئی چیز لے کر یا کوئی ایسا photo ہے جو کی blur ہے تو بس ایک blur ہونے کی ویسے کوئی چیز نظر آتا ہے ہمیں تو ہم نے بھی اس پر یقین کر کے تو کوئی بے کوف بنا تو ہم نے دس بندوں کو بے کوف اور بنایا تو اس طرح کی چیزیں دیکھنا چاہیے reflect on your beliefs influencing judgment conduct fact check for the complete certainty تو جیسے کی یہاں پر دیکھیں آپ کے سامنے ایک photo دیکھایا گیا ہے اور جہاں پر لکھا ہے یہ ایک photo ہے یہ ایک fake photo ہے لیکن اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ new carachi sector 5J الخیر school کی طرف crocodile دیکھا گیا تو یہاں پر دیکھیں آپ کے سامنے یہ crocodile جیسا نظر آتا ہے یہ کوئی لکڑی کا ٹکڑا بھی ہو سکتا ہے تو بس کسی نے اس طرح کا کوئی post کیا تو بس کسی نے سمجھا کی بس یہ تصویر ابھی کا ہے آنیو کراچی میں فلان کسی پانی کے ایک طلاب ہے وہاں پر کوئی کرکوڈائل آیا ہے تو اس طرح کے چیزیں جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ایک دم سے اپنے ورڈس اپ گروپ میں لگاتے ہیں اپنا status میں لگاتے ہیں تو اس طرح کے چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیں کیس سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کی validity کیا ہے اس کی credibility کیا ہے اور یہ کہاں سے release ہوا ہے اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ اس سے آگے کس کو فائدہ ہے اور کس کو نقصان ہے تو اس کے بارے میں ہمیں یہ چیزیں دیکھنا ضرور ہیں تو ایسے میں یہاں پر last line میں لکھا ہے کہ be mindful before sharing information on what's up facebook, instagram, tutor and tiktok تو کوئی بھی چیز ہمارے پاس آتا ہے اس طرح کے کوئی photo تو تصدیق کیے بغیر ہمیں اپنے ورڈس اپ میں facebook میں instagram میں یا دیگر جو بھی آپ کے social media کے platform ہیں اس میں share نہیں کرنا چاہے بار بار اس پر تیفٹین کرنا ہے اور اگر وہ سچ بھی ہے تو اگر کسی کے لیے نقصان ثابت ہو سکتا ہے تو ایک responsible ایک digital global citizen کے طور پر ہمیں اس طرح کے معلومات کو آگے forward نہیں کرنا چاہیں تو انشاءاللہ باقی ہم جو اگلا part ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھائیں گے تو آپ یہاں تک ان تمام چیزوں کو understand کریں اور slides آپ کے سامنے given ہے ان کو بار بار پڑھیں اور اپنے لیے اس میں اور اپنے بچوں کے لیے آپ اسے اپنے لیے guidance لے سکتے ہیں